اگر حکومت نے حوش کے نافر نہ لیے اور پرائی ویڈ سیکٹر کو اسی طرح اسی طرح اور کی حوصلہ شکری کرنے کا وطیرہ جاری رکھا تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے ملکی شرح خواندگی دو پر سر سے بھی ریچے آ جائے گی اگر اسی طرح مسائل میں پرائی ویڈ سکولوں کو جاتے رہے تو یوں سوائلیں کہ ہماری شرح خواندگی ہمارے جہل اور انپر لوگوں کا کہ وہ اکثریت ہو جائے گی اور اور جو پڑھے لکھیں ان کی تعداد زیر ہو جائے گی آج پاکستان میں نجی تعلیمی ادارے اپنی مثال آپ ہیں آج پاکستان میں نجی تعلیمی اداروں میں 65 فیصد سے زائد بچے پڑتے ہیں آج پاکستان کے نجی تعلیمی ادارے دنیا کی سب سے بڑی انجیو ہیں کیونکہ پاکستان کے نجی تعلیمی اداروں میں 20 لاکھ قریب افراد کو روزگار ملا ہوا ہے پاکستان کے نجی تعلیمی اداروں کے نتائج شاندار قسم کے نتائج ہے آج ہمارے بچے دنیا بھار میں اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی خدمات سر انجام دینے کے باوجود ہم اور ہمارے نجی تعلیمی ادارے مسائل کا شکار ہے ہمارے ریجسٹریشن کے مسائل ہے ایفیلیشن کے مسائل ہے ہمارے بیلڈنز کے میٹرز کمرشل ہیں اور کمرشل میٹروں کے علاوہ 20 قسم کے ٹیکسز ہم لوگ ادا کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر 63 فیصد سے زائد بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں تو میم سٹیک ہولڈر ہونے کے ناتے حکومت جب ملک میں تعلیمی پولیسیاں بناتی تو نجی تعلیمی اداروں کو اور ان کے سربراہان کو اعتماد نہ لیتی اور میم سٹیک ہولڈر ہونے کے ناتے ہم سے پوچھ کے اور ہماری مشاورت کو شامل کر کے پولیسیاں بنائی جاتی لیکن یہاں پہ رات کے اندھیرے میں پولیسیاں بنائی جاتی ہیں اور علم و عدب سے لگاؤ رکھنے والے افراد کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا جاتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک آگے برنے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے جب تک پبلک اور پرائیویٹ سیجتر مل کر کام نہیں کریں گے اس وقت تک ملک میں علم کا نور نہیں پھیل سکتا جہالت آئے گی گمراہی آئے گی آئے ہم حکومت کو دعوت فکر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ملک کو واقعی آگے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں ہمارے مسائل حل کریں پھر دیکھیں کہ یہ ملک کیسے آگے بڑھتا ہے اور